موسیقی 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 کی بات کریں تو آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا اور ہر نو ملود بچے کو شیطان اپنی انگلیوں سے چھوتا ہے مگر آپ شیطان کے چھونے سے محبوظ رہیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے مردوں میں کامل بوکھ ہیں عورتوں میں سے کامل آسیا اور مریم بنت عمران ہیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کے عورتوں میں سب سے بہترین مریم بنت عمران ہیں ناظرین حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھتی مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ ایک دین میں اتنا بڑھتی تھی اتنا اور بچے ایک سال میں بڑھتے تھے آپ کے پاس جنت سے بے موسم کے پھل آتے تھے ایک مردبہ حضرت زکری علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور بے موسم پھل دے کر آپ سے سوال کیا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ناظرین حضرت زکری علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہ تھی ناظرین جس مقام میں حضرت مریم علیہ السلام کی مذکورہ کرامات ظاہر ہوئی وہیں آپ نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی اور حضرت زکری علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں بدگوئیوں سے آپ کو بڑی بڑی عذیتیں پہنچ جائی مگر آپ سبر کر دی رہی ناظرین اکرام مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روپ ہو کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما پرداروں میں ہوئی ناظرین حضرت مریم کو کبھی کسی مرد نے نہ چھوہ تھا ناظرین اسلامی عقیدے کے مطابق روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہر زندہ مخلوق میں موجود رہتا ہے اور جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منصوح کر دیتا ہے یا روح کو واپس بلا لیتا ہے تو جس سے مردہ ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے ناظرین قرآن مجید کی ایک پوری صورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود ہے ناظرین قرآن مجید کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام قرآن میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی مکان میں آ گئی پس دنوں نے ان کی طرف سے ہجاب احتیار کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بیجا سو جبرائیل ان کے سامنے بچری صورت میں ظاہر ہوا اور مریم علیہ السلام نے کہا بے شک میں تجھ سے خدا رحمان کی پرام مانگتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈننے والا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بیجا ہوا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوہ تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تحجب نہ کر ایسے ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور یہ اس لئے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لئے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بناتے اور یہ عمر پہلے ہی سے تیش شدہ ہے پس مریم علیہ السلام نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الک ہو کر ایک دور مقام پر جا کر بیٹی پھر دلتزہ انہیں ایک خجور کے تنے کی طرف لے آیا اور پریشانی کے علم سے کہنے لگی اے کاش میں پہلے ہی سے مر گئی ہوتی بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی پھر ان کے نیچے کی جانب جبرائیل علیہ السلام یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ تُو رنجیتہ نہ ہو بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ وہ تم پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گرا دے گا سو تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں تھنڈی کرو پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اسے اشارے سے کہہ دو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کے روزے کے نظر مانی ہوئی ہے سو میں آج کسی انسان سے قطن گفتگو نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھا ہوئے اپنی کوم کے پاس آگئی اور وہ لوگ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ بڑا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بات چلن تھی تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے اور وہ بچہ خود بول پڑا بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم فرمایا اور اپنی والا کے ساتھ کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا ناظر یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسی علیہ السلام ہیں اور یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں اور یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ اس سے پاک ہے جب وہ کسی کام کا فاصلہ فرماتا ہے تو صرف یہی حکم دیتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں اللہ حافظ